اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو دوہ کی کیچن آن میں بناؤں گی روسٹنگ بریانی کم سے کم سامان سے ریسٹوڈین سے بھی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی بریانی تو آپ نے بہت خواہی ہوگی لیکن ایسی بریانی نہیں خواہی ہوگی تو چلو پھر شروع کریں سب سے پہلے بھگونے کے لیے لیں گے ہم چاول یہاں میں لے رہی ہوں تین کپ چاول یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو چاول ہوں گے یہاں میں یوز کروں گی بھناوا باسمتی چاول اب میں ان کو اچھے سے تین سے چار بار دھو کے ان میں پانی ڈال کر ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے بھی کو کر رکھ رہی ہوں یہاں میں لے رہی ایک کلو چگن اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ایٹ کروں گی اب میں ڈالوں گی ایک چم مچ لحسن پیزا ہوا اب اس میں ڈالوں گی ایک چم مچ ادرگ بار ایک پیسا ہوا دلوں گے تین سے چار ہری میچ بار ایک پیسی ہوئی چم مچ گرم مسالہ یہ بھی ڈال دوں گی ایک چم مچ کشمی لاز میچی بھی ڈالوں گی ایک چم مچ نمک یہ بھی ڈالوں گی نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں تھوڑا سا اورنج گلرگے بھی ڈالوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں دو سے تین چم مچ دہیں اب میں دو چم مچ وینیگر کی ڈالوں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گے پھر اس کو تیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دوں گے اب میں کروں گی یہاں گیس آن اس پر رکھوں گے بھوگونا یہاں میں ڈالوں گے پانی آپ پانی اپنے چاول کے حساب سے ڈالیں تو یہاں باسمتی چاول لے رہی ہوں میں نے ڈیڑھ کلو چاول لے ہیں اس کے حساب سے ڈھائی کلو پانی لے رہی ہوں پانی گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی ایک سے ڈیڑھ چمچ زیرہ اس میں ڈالوں گی دو بڑی ہلایچ یہ بھی ڈالوں گی تین سے چار لونگ کچھ کالی میچ یہ بھی اس میں ڈالوں گی چھ سے ساتھ ہری میچ یہ بھی اس میں ڈالوں گی دو سے تین ٹکڑے دالچینے کے یہ بھی اس میں ڈالوں گی دو سے تین تیج بطہ یہ بھی اس میں ڈالوں گی چار سے پانچ ہری ہلایچ یہ بھی اس میں ڈالوں گی اب میں ڈالوں گی دو چمچ نمک نمک اپنے ذائقے کی حساب سے ڈالیں پانی میں وہ بال آ گیا ہے اب میں ڈالوں گی چاول چاول سارے ڈال دیئے ہیں چمچہ چلا کے ڈھکن ڈھک کے رکھ دوں گی ڈھکن اتار کے دیکھتے ہیں چاول میں خدے لگ گئے ہیں اس میں چمچہ چلا کے فیر سے ڈھک کے رکھ دوں گی فیر سے ڈھکن اٹھا کے دیکھتے ہیں اب بھی تھوڑا سا پانی ہے فیر سے ڈھکن ڈھکتے ہیں ایک منٹ کے بعد پھر دیکھیں گے چمچہ چلا کے چیکر کے دیکھتے ہیں پانی بھی خشک ہو گیا ہے اور چاول بگل گئے ہیں اس کو میں اتار لوں گی یہاں میں کروں گی کیس ہونے اس پر رکھوں گی کوکر یہاں میں ڈالوں گی ڈھکن اٹھا سو گرام سرسو کا تیل تیل اچھے سگرم ہو گیا ہے یہاں میں نے لی ہے میڈیم سائز کی چار سے پانچ پیاج لمبی بارک کٹی ہوئی چمچہ چلا کرین کو فرائی کرنی ہے اور لگاتا چمچہ چلاتی رہے جب تک گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہے آدھی میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور آدھی کوکر میں ہی چھوڑ دوں گی اب میں ڈالوں گی پانچ سے چھے ٹماٹر بارک چوپ کی ہوئے چمچہ چلا کر اچھے سی ملا لوں گی اب میں اس میں کچھ مسائلے ایڈ کروں گی ایک سے دو چمچ دھنیے کی آدھ چمچہ چلا کر اس کو ملا لوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچہ لال میچ کا پاوڈر چمچہ چلا کر اس کو بھی ملا لوں گی اب میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک دھیان رکھے نمک چاول میں بھی ڈالا تھا صرف مسائلے کے حساب سے ہی نمک ڈالے ہمیں اس مسائلے کو فائن سا پیسٹ بنانا ہے اب ہم لیں گے ایک چمچ بریانی مسالہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پدلہ سا پیسٹ بنا کر جب ڈالوں گے چمچہ چلا کر اس کو ایک منٹ تک بھونے پھر اس کو اتار لے گیس کریں گے اور اس پر رکھیں گے کڑھائی اب ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل تیس منٹ ہو گئے ہیں فریض میں سے میں نے جگہ ہوا چکن نکال لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی دو چمچ بیسن کی اور ہاتھوں سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے تیل بھی کرم ہو گیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے چکن کے پیس ڈالوں گی اس میں چمچہ چلا کر وہ اوپر نیچے کرتی رہے تاکہ چکن کی پوٹی ایک دوسرے سے چپ کے نہیں اور جب تک چلاتی رہے جب تک گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا اور چکن اچھے سے بھون جائے چکن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو نکالوں گی میں نے چکن 10 سے 15 میٹ کے لے ہائی فلم پر فرائی کیا ہے اب میں باقی کا بچا ہوا چکن بھی ایسے ہی فرائی کر لوں گی دیکھئے یہ والا چکن بھی فرائی ہو گیا ہے اسے میں نکال رہی ہوں بریانی کا مسالہ بھونا تھا یہ دھنڈا ہو گیا ہے ایک کٹوری کے برابر دہی لی ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اچھے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دوں گی میں یہاں لے رہی ہوں بھوگونا اس میں اچھے سے دیسی گھی لگاؤں گی اب میں ڈالوں گی اس میں چاول چاول کو اچھے سے چاروں طرف فیلا دوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں مسالہ اس کو بھی اچھے سے فیلا دوں گی اب فرائی کیوئی پیاجی بھی اس میں اچھے سے ڈال دوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں کٹا ہوا تھوڑا سا ہارا دھنیا کٹا ہوا تھوڑا سا پودینہ بھی ڈالوں گی اب میں ڈالوں گی دو سے تین بوند اورنج فوڈ کلر کی اب میں ڈالوں گی دو سے تین بوند گرین فوڈ کلر کی اور آدھا نیمبو بھی چھوڑ دوں گی پھر سے دوبارہ چاول ڈالوں گی دوسری لیئر بھی ایسے ہی لگاؤں گی تیسری چوتھی لیئر بھی ایسے ہی لگاؤں گی جب تک چاول چکن مسالہ ختم نہیں ہو جاتا ایسے ہی لیئر لگاؤں گی چاروں لیئر لگ کے تیار ہو گئی ہے بریانی دم کرنے کے لیے میں یہاں گلہ کر کے رومان لے رہی ہوں ڈھکن ڈھکے چاروں طرف سے اچھے سے کور کر دوں گی یہاں میں کروں گی گیس ہونے اس پر رکھوں گی بھوگونا پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ بریانی اچھے سے دم ہو جائے یہاں میں لوں گی میکسی کا جار ہرہ دھنیا اور پودھرنا دونوں برابر ڈالوں گی یہاں میں ڈالوں گی آدھا کپ دہی اور تین سے چار ہری میچ ڈالوں گی آدھی چمچ لیزن کی ڈالوں گی اور آدھی چمچ ادرک کی ڈالوں گی اور آدھا نیمبو کا رسنی چوڑوں گی اس میں ایک جب مچ نمک کی ڈالوں گی ڈکن لگا کے باریک سا پیسٹ بنا لوں گی ہری چٹنی بلکل پرفیکٹ بن کر تیار ہوئی ہے اب میں بھوگونا کو اٹھا کر تھوڑا سا شیخ کروں گی تاکہ چکن چاول مسالہ آپس میں مل جائے بریانی پرفیکٹ اور لا جواب بن کر تیار ہوئی ہے اب میں صرف کروں گی بریانی بہت تیل عزیز بن کر تیار ہوئی ہے چٹنی کے ساتھ اور بھی ٹیسٹی لگے گی ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکر کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی